اور کے سٹیڈنگ میں ہم اسی اولوین کو دیکھتے ہیں جو بھائی ہے چو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں اور اب میں ان ٹاؤن کے لوگوں کی اور زیادہ ہی فاظت نہیں کر سکتا تو کیا تم ان سب کو یہی پر دفنا دوگے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا کوئی آنڈی دفان آئے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا تو بھائی ہچو کہتا ہے کہ آخر تم کب تک اس جگہ پر رہو گے آخر تم اس جگہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو پھر وہ اولوین بتاتا ہے کہ یہ میری بیٹی اور بیوی ہے اور ہم اس چھوٹے سے ٹاؤن میں رہا کرتے تھے یہاں کے لوگ بہت ہی خوشی سے اپنی زدگی گزارتے تھے اور میں ان کا علاج کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے بہت ہی زیادہ عزت دیتے تھے اور ڈاکٹر کہتے تھے اور پھر میں ہر منت میڈیسن لینے کے لیے ٹاؤن سے باہر جاتا تھا اور ایک دن وہ آ ہی گیا جب مجھے ٹاؤن سے باہر میڈیسن لینے کے لیے جانا پڑا اور جب میں ٹاؤن سے باہر جا رہا تھا تو وہاں سب لوگ بہت ہی زیادہ کچھ تھے اور امن ہی چانتی تھی مگر وہ کہتے ہیں کہ امن رو شانتی زیادہ دیر تک نہیں رہتی تو جب میں ٹاؤن سے نکلا تو کچھ مارک پہنے لوگوں نے ٹاؤن پر اٹیک کر دیا اور وہ ان لوگوں کو بدی بنا کر میرے بارے میں پوچھنے لڑکے مگر ٹاؤن کے لوگ میری بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے اس لئے انہوں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تو پھر وہ میری فیملی کو بیچ میں لے آئے اور کہا کہ اس کی فیملی کو ہمارے حوالے کارتو ورنہ ہم تم سب کو ایک کر کے جان سے مار دیں گے تو ان کے لوگ بہت ہی زیادہ شریف اور مسون تھے وہ اپنے سامنے اتنے زیادہ لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے انہوں نے میری بیوی اور بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا اور پھر میں جب وہاں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی انہوں نے میری بیٹی اور بیوی کو فانسی دے دی تھی جس پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں غصے کی آگ میں سبھی لوگوں کو جان سے مارنا چروع کر دیا اور میں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کارتنا چروع کر دیا مگر ان کے ایک بندے نے میری بیوی اور بیٹی کو پہنے سے نیچے پھینک دیا اور میں آخری دفعوں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا اور نہ ان کو دفنا سکا جس کی وجہ سے میں غصے کی آگ میں پاگل ہو گیا اور پھر میں جب واپس ٹاؤن پہنچا تو وہاں میرے سامنے ٹوٹل ایک سو ستائی لوگ تھے اور میری نظر میں وہ سارے لوگ میرے مجرم تھے کیونکہ میں ان کا علاج کرتا رہا مگر انہوں نے میرا حسان تک نہ مانا اور میری بیوی اور بیٹی کو دشمنوں کے حوالے کر دیا جس پر میں اس دن انہیں سبھی 127 لوگوں کو وہی پر جہاں سے مار دیا میں ایک ڈیکٹر جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی زندگی بجائیتا تھا میں نے انہیں ہاتھوں سے اس دن ٹاؤن کے سبھی لوگوں جہاں سے مار دیا اب بتاؤ مجھے کونسی سزا مینے چاہیے تو بھائی ہے چو کہتا ہے کہ تم نفرت کی آگ میں اندھے ہو گئے تھے تو پھر وہ اولمن بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب میں تھکا آرہا واپس اپنے گھر پہنچا تو مجھے پتا لگا کہ ٹاؤن کے لوگ تو بہت زیادہ ایماندار ہوں ساتھے تھے انہوں نے میری بیٹی اور بیوی کی جگر کسی سیم عمر کی چھوٹی بچے اور لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا تھا میں نے جب اپنے کمرے میں دیکھا تو میری بیٹی اور بیوی زندہ تھے اور میں بیو کو بچے اور بورے میں فرق بھی نہ کر سکتا اب میں اپنی فیملے کو کیسے بہو دکھا سکتا ہوں اور پھر میری خیامیل جب کاؤن کے سبھی لوگوں کو مرا ہوا دیکھا تو اس سجنے کو برداشت نہ کر سکے اور ان دونوں نے بھی پہاری سے پور کر اپنی جان دے دی میں نے اپنی انہوں سے کاؤن کے کتنے لوگوں کی زندگی کو بچایا اگر آپ وہ سب مار چکے ہیں اور پھر کیا فائدہ میری انہوں کا اگر میں اچھوڑ بڑے میں فرق نہ کر سکا مجھے تو موت سے بہتر سدا ملنی چاہیے اگر اس سے بھی بہتر کوئی سدا ہے مجھے تو وہ ملنی چاہیے اور پھر میں نے خود ہی اپنی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا مجھے ایسی آنکھیں بلکل بھی نہیں چاہیے جو مجھے اچھوڑ بڑے کا فرق نہ دکھا سکیں یار تمہارا بھائی بہت ہی زیادہ ساتھ لونڈ ہے پر جب میں نے یہ سٹوڑی پہلی دفعہ دیکھی نا اے اے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یار مطلب اتنی سیاد سٹوڑی اور پھر وہ اولڈ مین کہتا ہے میں بد کسپت نہ میں جی سکا نہ میں مار سکا نہ مجھے موت نے اپنایا نہ مجھے زندگی نے اپنایا تمہیں بتاؤ کیا میں اب بھی سکون کی موت ڈیزرو کرتا ہوں میں جیسے جی رہا ہوں یہی میری سزا ہے تو پھر بھائی ہچو کہتا ہے کہ اچھا اب تم اسے کیا چاہتے ہو تو وہ اولڈ مین کہتا ہے کہ میں ابھی تک اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میں نے اپنے کلین والوں سے پرامس کیا تھا مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے تو پھر بھائی ہچو اس اولڈ مین کو ایک پیلے کھلاتا ہے جس سے اس اولڈ مین کی ساری پاورز واپس آ جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو بٹا سکے زمانے میں تم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں اور دوسری طرف ہم جینو کو دیکھتے ہیں جو اس پزل کو سالز کر لیتا ہے اور وہ دوبارہ سے ہم لیٹر ٹوم کا دروازہ اپن کر دیتا ہے تو پھر وہ اولڈ مین کہتا ہے کہ تم سب ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو کیا تم ابھی بھی اس کے اندر جانا چاہتے ہو اندر بوزی رہا خطرہ ہے تو فٹو کہتا ہے کہ اگر اندر خطرہ ہے تو ہم ضرور جائیں گے کیونکہ ٹینچی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہم اولڈ مین اور بھائی ہچو کو دیکھتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں تو پھر فٹو شولنگ کو کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اوپر ہی رہو اور اگل جی کا دھیان رکھو ہم جلدی واپس آ جائیں گے اور پھر سینچی پردر ہم ہاتھ دن کو دیکھتے ہیں جو ٹریجر کیپر کو کہتا ہے کہ شولنگ اور فوشوان کو گے ہوئے ایک منت ہو گیا ہے مگر وہ بھی تک نہیں آئے مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے تم جاؤ جا کر کچھ گار کے ساتھ پتا کرو اور اگر وہ مل جائے تو ان کو فوراں اپنے ساتھ واپس لے آو اور پھر ہم ٹوم کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ان سب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو تب ہی وولڈ وین کہتا ہے تم سب ان کنکال کو اپنے پیٹ پیچھے رکھ لو کیونکہ آگے اڑنے والے کریچر ملیں گے ان سے بچنے میں آسانی ہوگی اور پھر ہم شولنگ کو بھی دیکھتے ہیں جو وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئیہ بھئیہ دیکھو میں بھی آ گئی تو فٹو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ تم اندر نہیں آوگی اور باہر رہ کر انکل جی کا دھیان رکھو گی تو شولنگ کہتے ہیں کہ میں انکل جی کے لیے ساری انتظامات کار رہی ہوں ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی تو پھر فٹو کہتے ہیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے اب یہ کنکال کو اپنے پیٹ پیچھے اٹھا لو تو شولنگ جب اس کنکال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو کتنے عجیب ہے اور ان کو کتنی بدبو آ رہی ہے میں نے ان کو اٹھانے والی تو بھائی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر تم کریچر سے بتنا چاہتے ہو تو چپ کر کے اس کو اپنے پیچھے اٹھا لو اور پھر دوسری طرح ہم کنگ سیملی والوں کو دیکھتے ہیں جو ان کریچر سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ کریچر ہے کیا چیز ہے اور پھر سین چھفٹو طرح ہم ٹینکی اور سوشفان کو دیکھتے ہیں دو انچی سیٹی آف لولین پہنچ جاتے ہیں تو ٹینکی کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں تو سوشفان کہتے ہیں کہ کیا تم پہلے بھی اس جگہ پر آ چکے ہو آنکھر تم کب بھائی یہاں پر بتاؤ مجھے تو ٹینکی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں بکس کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہوں میں نے وہاں پر اس جگہ کو دیکھا تھا میں تو یہاں پر اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں تو سوشفان کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہارا سوپ بنا کر کتوں کو کھلا دوں گی تو ٹینکی کہتا ہے کہ عجیب لڑکی ہو میں نے پورا رستہ تمہاری دیکھ بال کی اور تمہیں بچایا اور اب تم مجھے دمکیاں دے رہی ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انچی سیٹی آف لولین کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر سوشفان کچھ ڈونڈ رہی ہوتی ہے تو کئی ذات کا مرشی اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے اب نیکس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر ان کو دی انچی سیٹی آف لولین پر کیا ملتا ہے اور ان کو کون کون سے خطروں کا سامنا کرنا پرے گا تو بھائی لوگ اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکس اپیسوڈ بھی جلدی جلدی اپلوڈ کر دوں تو اس کے لئے تم لوگوں کو میرے چیل کو سبکرائب کرنا ہوگا اور کچھ بھی نہیں بیل آئیکن کو پرس کرنا ہوگا اور میں چلتا ہوں ٹاٹا بائی بائی ٹوڑڑو